سلد اعلیٰ چھان گیا نور رمضان شان کی لحظت دوسرا کے ساتھ اور اس سے پہلے ہیال الفلا اور اب وہ ایک سیشن جو آپ جس کے منتظر بھی ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ کی شمولیت بھی رہتی ہے ٹیلی فون کالز کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے جتنے بھی سورسز ہیں آپ ان کو برو احکار لاتے ہیں اور جس دلچسپی اور دلجمعی کا اظہار آپ نے کیا اور حوصلہ وزائی فرمائیے اس کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں سو آج جیسا کہ سہری سے اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ آج پندرہ رمضان مبارک ہے اور اس دن کی حرمت اور نشبت کس ہستی کے ساتھ ہے اور ہم آج کی اس نشست میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے عدب کے دامن کو کس طرح تعامنا ہوتا ہے اس کو سمجھیں گے اور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی جو شخصیت فرمائیں گی تاز عالم دین ہیں انتہائی شفیق محبت مہربانی اور ٹھہر ٹھہر کے بات کرنے والے ہمارے بزرگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں اور فون کالز آتی ہے تو آپ کی سپیڈ کو کیا ہو جاتا ہے آپ یہ نہیں سنتے یا سمجھتے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے ہر عمر کا تو وہ آرام سے بات سمجھے تو اتنی جلدی کیا ہوتی ہے تو اس سلسلے میں مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اپنے انسپریشن لینی ہو تو آپ مولانا صاحب سے ضرور لیں کہ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے اور برکت ہوتی ہے اس میں تیزی کا کام تو شیطان کا ہوا کرتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا قوقع پرانی اکاروی صاحب محمد صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سب پندہ رمضان المبارک بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ان کی سات اولادیں چار بیٹیاں تین بیٹے چھے اولادیں حضرت سیدہ ختیجہ تلقبارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب زادے حضرت سیدنا ابراہیم ان کی والدہ کا نام حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں فرزند بہت ہی چھوٹی عمر میں لے لیے اصل حکمت کیا ہے اللہ جانتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی اولادیں بھی نبی ہوئیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے رہتے پورے مرد بنتے اور نبی نہ ہوتے تو شاید کسی کو اعتراض کا موقع ملتا یا پھر یہ کہ وہ خاندانی ایک سلسلہ جو لوگ شمار کر لیتے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی تفسیر کیا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی بیٹی سے چلی دنیا میں بیٹے سے مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت چنانچہ آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بھی فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ سب صاحبزادیاں چار تو باقی کی اولاد کیوں نہیں تو میں اس کا بھی جواب دے دوں کہ یہ باقی تین ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی ظاہری موجودی میں وفات پا گئی اور ان کی اولاد میں کوئی ایسا بیٹا نہیں ہوا جس کا آگے سلسلہ اور ان کا نام سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب دوسری حضرت سیدہ رقیہ تیسری حضرت سیدہ امہ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ سب سے چھوٹی ہیں اعلان لبوت کے بعد پیدا ہوئیں شان ان کی سب سے زیادہ ہے بے شک اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تین بیٹے ہوئے آپ کو جس طرح کے روایتوں میں ہیں سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین اور سیدنا امام محسن بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت کم سینی میں بفات پا گئے ان دونوں شہزادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا یہ دونوں صحابی بھی ہیں بلکہ اہل علم جتنے دنیا میں ہیں جب کبھی کم سین صحابی کا بتانا ہو تو ان دونوں کے نام بھی آجاتے ہیں سبحانہ تین ہجری میں ولادت ہوئی حضرت سیدنا امام حسن کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے بیٹی کے گھر کوئی میٹرنیٹی ہوم تو ہوتا نہیں تازہ چاہ خانہ وغیرہ گھروں میں بلاتت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا میرا بیٹا مجھے دوں خود گود لیا اور حضرت علی سے پوچھا کہ کیا نام تو انہوں نے کہا حرب عرب میں رواج تھا دشمنوں پہ روب ڈالنے کے لیے بچوں کا نام ذرا خوفناک رکھتے تھے شدید قسم کا فرمایا بل ہوا حسن یہ تو حسن ہے اب حسن کے معنی پہ غور کر لیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام دے رہے ہیں ایک تو معنی اچھے ہیں پھر نبی نام دے رہے ہیں تو اس کی اچھائی میں شبہ کسے ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ خجور کے اندر کا نرم حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھٹکی میں دبا کے بچے کے موں میں ڈال دیتے تھے تو یہ تہنی گھٹی جس کو ہم پنجاب والے گھٹی اردو والے گھٹی عربی میں تہنی کہتے ہیں جو گھٹی دیتا ہے اس کا اثر آپ کے مزاج میں آتا ہے ان دونوں شہزادوں کی گھٹی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکتس بچوں کے موں میں اپنی زبان دی پھر ان کی شان خود بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے تھے ان کو سونگتے تھے کاندوں پر بٹھاتے تھے بڑی مشہور حدیث ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارے چھوٹے سے ابھی جس کو میں تو ان کو چھوٹا کہنا نہیں چاہتا ان سے بڑا کون لیکن سمجھانے کے لیے عمر کے حوالے سے کہنا پڑتا ہے تو وہ کمسن تھے مسجد میں آئے تو تھوڑا سا ہوتا چال میں لڑکھڑا کمسنی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے آگے بڑھ کے اپنے بچے کو گود میں لیا سمین کو دیکھتے تھے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھتے تھے اس خطبے کے الفاظ میں ہے یہ خود نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ میرا یہ بیٹا سید ہے سید کے معنی سردار اسی دیئے سادات کہا جاتا ہے لوگ اردو میں سید بولتے ہیں یہ پہ زبر یہ کے نیچے زیر ہے کیونکہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے تو ہم اس کی زیر زبر بدلیں گے تو غلط ہو جائے گا سید لفظ ہے لوگ بول رہے ہیں سید لکھتے بھی جیسے ہیں بہر ال خود فرمایا فرمایا اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے دو لشکروں میں صلاح کر آیا یہ فرمایا ربیہ بی بی اسلام بات سے کال کر رہی ہیں اور اس بات کو بلکل یعنی سے جوڑیں گے خاتین نوزاد جی السلام علیکم ربیہ بی بی السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام کیسے آپ خیریت سے جی میں ٹیک ہوں ٹی وی کی آواز بند کر دیجے میربانی کر کے اچھا وہ مجھے اہنور بھائی آپ کا شو بہت اچھا ہے اچھا جی بات جاری رکھیں جی آپ کا شو بہت اچھا اور میں نے آپ کی شو کی تعریف کرنی تھی اور مجھے مولانا صاحب سوال پوچھنا تھا جی بسم اللہ مولانا صاحب صاحب میرا نماز کے بارے میں تھا جی کہ میں نے کچھ دنوں پہلے میں نماز پابندی سے نہیں پڑھ پاتی اچھا جی تو میں نے کچھ دنوں سے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں نماز پابندی سے پڑھوں گی جو چھوٹ جائے گی اسے قضاء کروں گی اس طرح کرتے کرتے میری کچھ نماز چھوڑتی گئی کچھ میں پڑھتی گئی اس طرح سے میں جو چھوڑتی جاتی تھی اس طرح میں نائنٹی تھری نماز میں نے کذا کر لی اور کچھ بیچ میں چھوڑتی بھی گئی بھول بھی گئی کہ کون کون سی نماز میں نے کذا کر نی ہے اچھا جی سے جوڑیں گے ایک سپریم بریک کے بعد